الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروط من شعائر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبیں افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانبِ طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانبِ طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں فضا سنجیدہ سنجیدہ فضا سنجیدہ سنجیدہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ تو ہی اقبال جس کو ناز تھا کل خس مجازی پر تو جی اقبال جس کو ناز تھا کل خس مجازی پر فراقِ طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ فراقِ طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر استاذ الاساتیزہ حضرت اللہ مزرت علماء شاہ مقتیزاکر علی صاحب قبلہ مصباحی دامت برکاتہم العالیہ ہم سبوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی حضرت کا خطاب نایاب ہم تمامی حضرات کو سماعت کرنا ہے لیکن آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عدب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبہ محمد مصطفی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں اور پہیں اللہم صلی علیہ سیدینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلو علیہ صلی اللہ وسلم دائما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا اللہ رب العزت کا فرمانے عالی شان سماعت فرمائیں اللہ رب العزت کا فرمانے عالی شان ان صفا والمروط من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروع اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضرات محترم بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جنہیں زیارت حرمین طیبین کا موقع میں سراتا ہے اور وہاں جا کر کے وہ پاکیزہ مقامات کو دیکھتے ہیں زیارتیں کرتے ہیں اور جو چیزیں ان پر ضروری ہوتی ہیں حج یا عمرہ کر کے ارکان ادا کر کے وہ نہایت ہی خسمجازی کے ساتھ اپنے وطن کو واپس ہوتے ہیں بڑے خسمجاز بڑے خوش نصیب وہ بندے ہوتے ہیں حضرات محترم ایسے بندے اللہ کے مہمان کہلاتے ہیں جنہیں اس در سے بلاوہ آ جاتا ہے وہ در دیکھنے کا جنہیں اللہ تعالی موقع میں سر کرماتا ہے وہ اللہ کے مہمان کہہ جاتے ہیں حضرات آپ اپنے ذہن کو میرے قریب کریں ایک ہمارا اور آپ کا دنیاوی مہمان ہو ہم اس کی کس طرح سے تعظیم و تقریم کرتے ہیں کس طرح عزت کے ساتھ ہم اسے بٹھاتے ہیں جتنی ہم سے بند پڑتی ہے ہر ممکن کوشش ہم اپنے مہمان کے لئے کرتے ہیں حضرات محترم جو اللہ کا مہمان ہو اس کی شان کیا ہوگی جو اللہ کا مہمان ہو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا جو اللہ کے گھر کو دیکھنے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کے عزائم پورے ہو چکے ہو حضرات محترم اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا میں بیان نہیں کر سکتا صرف اتنا آپ کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں کہ تمام ترچیز سے برچہ کر کے آپ اس سے علفت و محبت کریں اس کی تعظیم و تقریم کریں اور یہ زان لیں اپنے دل میں یہ ٹھان لیں کہ یہ اللہ کا مہمان ہے ہم اگر آج اس کی تعظیم و تقریم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اپنے انعامات سے نوازے گا ضرور اپنا کرم ہم پر فرمائے گا عزیزان محترم میں تو یوں کہتا ہوں یہ اللہ کے مہمان ہے زیارتِ حرمین طیبین کے لئے وہ مقام وہ زیارتِ حرمین طیبین کے لئے عزیزان محترم مکت المکرمہ مدینہ المنورہ کے سفر کے ارادے سے یہاں بیٹھے ہیں کل ان کا سفر ہے عزیزان محترم آج اگر ہم اور آپ ان سے علفت و محبت کریں گے اور ان کو اللہ کا مہمان سمجھ کر کے اگر بارگاہ مولا میں ہم لو لگائیں گے تو میرا ایمان کہتا ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ ربِ قدیر ہم پر بھی کرم فرمائے زیارتِ حرمین طیبین کا ہمیں بھی موقع ربِ قدیر محسر فرما دے نعرِ تقبیر نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت مدینہ کا مسافر زیارتِ حرمین شریفین زیارتِ حرمین شریفین مولانا محمد احمد امجدی نعرِ تقبیر نعرِ رسالت عزیزانِ محترم حج اور عمرہ یہ اللہ کے لئے کیا جاتا ہے جس کا حج اور عمرہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے عزیزانِ محترم وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جس کا حج یا عمرہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے وہ بڑا مقبول بندہ اللہ کی بارگاہ کا ہوا کرتا ہے آؤ حضرتِ محترم ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ آخر عمرہ میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں عمرہ کرنے والے جب ارکانِ عمرہ عدا کریں حضرتِ محترم تو وہ یہ خیال رکھیں اپنے گھر سے یعنی جو ضروری چیزیں ان کے جسم میں ہوتی ہیں اس سے پاک و صاف ہو جائیں اپنے بدن کو پاک و صاف کر لیں پھر اس کے بعد یعنی نیت کے ارادے سے نیت کر لیں کہ ہم اللہ کے گھر کا تواف کریں گے پہلے آپ نیت کریں اور نیت کرنے کے بعد جب احرام پہنے تو اس وقت آپ گھر سے نیت نہ کریں احرام پہن لیں احرام پہننے کے بعد عزیدانِ ملتِ اسلامیہ اب آپ کے اوپر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ تلبیہ پڑھنا صدو کر دیں لبائک اللہم لبائک یہ تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں کریں حضراتِ محترم جو تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے جو لبائک اللہم لبائک کا ورد کرتا ہے اے مولا حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں یہ تلبیہ پڑھتا ہے یہ تلبیہ اللہ کو بہت پسند ہے حضراتِ محترم دورانِ سقر سب سے زیادہ اسی تلبیہ کا ورد کرنا ہے فرمایا جاتا ہے جب آپ عمرے کے ارادے سے احرام پہن لیں اور یہاں سے جب آپ کی روانی گی ہو یہ ارپورٹ پر پہنچیں فرمایا جاتا ہے وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد وہی سے آپ عمرہ کی نیت کر لیں حالتِ احرام میں ہو گئے احرام پہن لیا آپ نے نیت کر لیا اب بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں مثلاً آپ خصبو نہیں لگا سکتے حالتِ احرام میں جو میاں اور بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں ازدوازی زندگی میں جو باتیں ہوتی ہیں حضراتِ محترم ان سے آپ دورے اختیار کریں گے اور بہت ساری چیزیں ہیں فرمایا جاتا ہے کہ جب آپ شہرِ مکت المکرمہ پہنچ جائیں اگر آپ کی فلائٹ مکت المکرمہ جا رہی ہو حدیدانِ ملتِ اسلامیہ مکت المکرمہ پہنچنے کے بعد آپ کو آپ کے روم پر لے جایا جائے گا روم پر جانے کے بعد تھوڑا اتمنان حاصل کر لیں تھوڑا سکون حاصل کر لیں تھوڑا اتمنان و سکون کے بعد فرمایا جاتا ہے آپ اب وضو کریں وضو کرنے کے بعد اس گھر کی جانب بڑھیں جسے کعبہ شریف کہا جاتا ہے جس گھر کی زیارت کے لیے آپ نے یہاں سے قصد کیا ہے جب آپ اس گھر کے اندر داخل ہوں ہم اور دعائیں جو اپنے یہاں مسجدوں میں داخل ہونے کی پڑھتے ہیں وہاں بھی پڑھیں اللہم مکتہ لی ابواب رحمتی کا اب آپ اس گھر کے اندر داخل ہو گئے جسے یعنی جسے حرم کہا جاتا ہے جسے اللہ اکبر کبیرہ اس گھر کے اندر داخل ہو گئے جہاں کعبہ شریف ہے آپ نے دعا پڑھ لی مکت المکرمہ آپ پہنچ گئے کعبہ شریف کے اندر داخل ہو گئے فرمایا جاتا ہے کعبت المکرمہ پر جب آپ کی پہلی نظر پڑھے تو آپ اپنے دل میں حسرت رکھیں اور دعائیں کریں اپنے لیے بھی دعائیں کریں اپنوں کے لیے بھی دعائیں کریں پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے جب کعبت المکرمہ پر پہلی نظر پڑھتی ہے اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعائے کو رد نہیں فرماتا ہے حضیدانی ملت اسلامیہ یہ خاص طور پر آپ دھیان رکھیں اس کے بعد توافے کعبہ آپ کو شروع کرنا ہے توافے کعبہ جب آپ کے ساتھ چکر پورے ہو جائیں اس میں کچھ چکروں میں کندھا کھول کر کے مردوں کو تواف کرنے کا حکم ہے کچھ چکروں میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ اسے بند کر کے توافے کعبہ کریں ساتھ چکر پورا ہو تو ہر چکر میں استلام کریں حجرِ اسوت کو آپ اگر بوسا دے سکتے ہیں تو بوسا دیں اگر نہیں بوسا دے سکتے ہیں تو ہاتھوں سے چوملیں یا آپ کے پاس کوئی چھڑی ہے یا اس کو اشارہ کر کے اگر بھیڑ زیادہ ہے تو اسی کو چوملیں حضیدانی ملت اسلامیہ تواف پورا ہونے کے بعد دو رقعات مقامِ ابراہیم کے پاس پڑھیں اب اس کے بعد فرمایا جاتا ہے اگر آپ کو کعبہ شریف کی دیوار سے جگہیں ملے تو لپٹ کر کے اللہ کے حضور دعا کریں وہاں دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جب توافے کعبہ سے فارغ ہو جائیں آپ مقامِ ابراہیم کے پاس آ کر کے دو رقعات نماز پڑھیں جب اس نماز سے فارغ ہو جائیں میرے ملت کے مسلمانوں تو فرمایا جاتا ہے اب سفا اور مروہ کی طرف جائیں سفا اور مروہ پر حضیدانی محترم وہاں لائننگ بنی ہوئی ہے کیسے آپ کو دورنا ہے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہاں آپ کو آہستہ چلنا ہے کہاں آپ کو تیزی تیزی کے ساتھ چلنا ہے حضیدانی محترم اس کے ساتھ فیرے جب پورے ہو جائیں تو وہاں سے واپسی کے بعد حلق یا تقصیل کروا دیں یا تو اپنے سر کو منڈا دیں یا تو کچھ بال کٹوالے حضیدانی محترم عمرہ پورا ہو جائے گا عمرہ آدھا ہو جائے گا اب احرام سے آپ کو نجات مل جائے گی یعنی کہ احرام کی پابندیاں جو آپ کے اوپر ابھی تک آئی تھی ان تمام پابندیاں سے آپ کو نجات اور چھٹکارہ مل جائے گا اس دوران چاہے توافع کعبہ کے دوران چاہے صحیح کے دوران حضیدانی ملن آپ سے جتنا ہو سکے دعائیں پڑھیں اگر دعائیں یاد نہ ہو میرے ملت کے مسلمانوں تو زیادہ سے زیادہ درود پاک کا آپ قصد کریں درود پاک پڑھیں اللہ کے حضور دعائے کریں حضرات محترم وہ اللہ رب العزت کا گرہ ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی صفاء اور عمر ہوا ہے وہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے ہر ہر قدم پر آپ یعنی عدب ملہوز رکھیں قداماً ہر طریقے سے آپ تھامے رکھیں کسی کو یعنی آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو ہر طرح سے آپ کا جو قدم اٹھے وہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھے آپ جس قدر بھی جائیں آپ جس قدم آپ جس طرف بھی جائیں عدیدان محترم وہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جائیں یقیناً وہ جگہ ہے اور وہاں پر پہنچنا یہ بڑی خوشبختی کی بات ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے اب آپ کو اگر دوسرا عمرہ کرنا ہو پھر ایک وہاں پر جگہ متعین ہے وہاں جانے کے بعد آپ پھر سے نیت کریں گے احرام بندھیں گے اور وہی تمام ارکان ادا کریں گے دوسرا عمرہ آپ کا پورا ہو جائے گا یہ تو مکت المکرمہ ہے مکت المکرمہ میں آپ جتنے عمرہ کرنا چاہیں اتنے عمرہ کر سکتے ہیں مسجدِ ارام میں آپ جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں اتنی نمازیں پڑھیں اس لیے کہ وہاں پر ایک نماز کا ثواب اللہ رب العزت ایک رکعت نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ نمازوں کے برابر مبروردگارِ عالم عطا فرماتا ہے اس لیے حضراتِ محترم زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ کو جب موقع ملے اللہ تعالیٰ جب ہمیں یہ موقع محصر فرمائے تو ہم وہاں وقت گزارنے کے لیے نہ جائیں ادھر ادھر گھومنے اور ٹھہلنے کے لیے نہ جائیں بلکہ ارکان ادا کرنے کے بعد نوافل ہم سے جتنی کسرت کے ساتھ ہو سکے ہم اس کسرت کے ساتھ ادا کریں یہ تو مکت المکرمہ میں آپ جتنے دن رہیں گے اتنا کریں گے یعنی مکت المکرمہ میں وہاں کی پابندیاں جو آپ پر آئید ہیں ان کی آپ کو پابندیاں کرنی ہیں لیکن حضراتِ محترم جب شہرِ مدینہ کی جانی آپ کی روانی گی ہو روزہِ رسول پر آپ کو جانا نصیب ہو اللہ اکبر کبیرہ اب آپ کو دو لباسوں میں نہیں جانا ہے بلکہ آپ سے اگر ہو سکے تو اچھے اور نئے کپڑے پہنے اس پر خوشبو لگائیں جس طرح آپ سے متعج جس طرح آپ سے ہو سکے اچھا سے اچھا لباس پہنے امدہ سے امدہ خوشبو لگائیں نہایت ہی عدب کے سال بارگاہِ رسالت میں درود و سلام پڑھتے ہوئے حاضر ہوئے حاضر ہو جائیے اور اس طرح سے حاضر ہوئیے ایک مجرم کی طرح حاضر ہوئیے قرآن عظیم یہ گواہ ہے اللہ رب العزت کا فرمانِ عالی شان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّعِيمَةَ حضراتِ محترم ہم اور آپ خطاؤں سے پاک و سابت نہیں ہیں یعنی کوئی نہ کوئی خطا ہم سے اور آپ سے ضرور سجد ہوئی ہے یا ہوتی ہوگی اللہ کے رسول سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم سے اور آپ اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ایک مجرم کی طرح حاضر ہوں رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے بعد توبہ کریں اللہ رب العزت کے حضور حضور کو وسیلہ بنا کر کے اپنے گناہوں پر نادموں پشی مانو ہوں اللہ کی بارگاہ ہمیں توبہ و استغفار کریں پروردگارِ عالم ہماری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور عزیدانِ ملتِ اسلامیہ ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے گا شہرِ مدینہ وہ جگہ ہے اللہ اکبر قبیرہ جہاں ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں پر آنا ہمیں نصیب ہو جائے شہرِ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ یہیں کی خاک میں ہمیں ملنا نصیب ہو جائے شہرِ مدینہ وہ جگہ ہے پیارے آقا سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر وہ مقدس شہر ہے اللہ اکبر قبیرہ کہ ہر مسلمان وہاں پر جانے کی خواہش رکھتا ہے نہایتی عدب کے ساتھ نہایتی عدب کے ساتھ ہندہ پیشانی کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں ایک دینوانا کی طرح ایک عاشق کی طرح عزیزانِ محترحوں اور آپ حاضر ہوں اپنے دل کا حال اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں اور دوبارہ وہاں پر حاضری کے لئے ہم اور آپ عریضہ لگائیں بارگاہ مصطفیٰ میں اگر ہمارا عریضہ قبول ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قبول فرما لیا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ جانا نصیب ہو جائے گا اصباب پیدا ہوتے نظر آئیں گے عزیزانِ محترم ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ حج کرنے سے یا عمرہ کرنے سے ہمارا مال کم ہو جاتا ہے نہیں نہیں حضراتِ محترم مال میں کمی نہیں آتی ہے بلکہ حج اور عمرہ یہ دونوں عبادتیں ایسی اللہ کی بارگاہ ہمیں مقبول ہیں کہ جتنا بندہ انہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس بندے کو رزق عطا فرما دیتا ہے اس لئے عزیزانِ محترم اگر ہم صاحبِ سروت ہیں تو ہم حج بھی کریں اور اگر حج نہیں کر سکتے تو عمرہ ضرور کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے عمروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے دادا جو کل جانے والے ہیں پروردگارِ عالم ان کے سفر کو آسان فرمائے ان کی صعوبتوں کو پروردگارِ عالم آسان فرمائے اور مقاماتِ مقدسہ کی باعدب حاضری نصیق فرمائے ان کے عمرہ کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام و تسلیم کے صدقے میں قبول اور مقبول فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام